اللہ جللہ جللہ رہو نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے جتنی بھی مبلوک ہے سب کے خالق اللہ جللہ جللہ رہو جس طرح سے ساری کائنات کا خالق ہوئی ہے حالات کا خالق بھی ہوئی ہے ساری ذاتوں کا خالق بھی ہوئی ہے اور سارے حالات کا خالق بھی ہوئی ہے کس ذات کو قوم سے حالات پیش آئیں ان حالات کو اس ذات تک لے جانے والا بھی ہوئی پھر جس ملک کو جس قوم کو جس ذات کو وہ حالات پیش آ جائیں ان حالات کو بڑھانے والا بھی ہوئی اور ان حالات کو کم کرنے والا بھی ہوئی ہے ان حالات کو واپس لے جانے والا بھی ہوئی ہے کس کو عزت ملے عزت کے حالات کس کے پاس آئیں اللہی کے ہاتھ میں پھر عزت ملی اس عزت میں ہر روز اضافے ہوتے رہیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں یہ عزت اللہ واپس لے لیں یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں کسی ملک وازوں کو کسی طبقے کو کسی ذات کو ایسے حالات جو حالات آج ہی نہیں چاہتا ہے بیماری کے حالات دلت کے حالات فقر کے حالات آپس کے تشتبت کے حالات لڑائیوں کے حالات ان حالات کو بیدا کرنے والا بھی اللہ کسی جگہ پر ان حالات کا آنا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ان حالات کو اور پڑھا دینا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ان حالات کو کم کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ان حالات کو ختم کر دینا یہ بھی اللہ جللہ جلالہ کے ہاتھ میں جس طرح کل ذاتیں آسمان زمین شتارے سورج چاند پاہ پانی ان سب کے پیدا کرنے میں اللہ جللہ جلالہ وحدہ لا شریق اللہ ہے اسی طرح سے ان تمام حالات کے پیدا کرنے میں بھی وحدہ لا شریق اللہ ہے ان حالات کو یہاں سے وہاں لے جانے میں لانے میں کمی کرنے میں اضافہ کرنے میں وحدہ لا شریق اللہ ہے شرک اسی کے ہاتھ میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اتنی بات ضرور ہے احتیاج کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اپنے کرم کی بنیاد پر اللہ جللہ جلالہ نے ایک ضابطہ اکار یہ سنت اللہ جس کو کہیں اللہ کا طریقہ جاریہ یہ ہے اللہ کا طریقہ جاریہ یہ ہے ضابطہ اکار یہ ہے جو اللہ نے کسی احتیاج کی کسی ضرورت کی بنیاد پر نہیں بنایا ہے بلکہ ماز اپنے کرم سے ایک ضابطہ اکار بنایا ہے اور وہ یہ ہے اس پوری مخلوق میں پوری کائنات میں مرکزی حیثیت اللہ نے انسان کو اضافہ فرمائی یہی کائنات کا مرکز ہے مرک عورت اور بچہ یہی تین قسمیں ہیں انسان کی اگر ان کے آمار اچھے ہوتے ہیں ان کے دل کا یقین صحیح ہے یہ دل کامل ہے اگر دل کے آمار ان کے صحیح ہیں اور ان کے آزاؤ جوارے سے بھی صحیح آمار نکل رہے ہیں تو اللہ جللہ جلالو حالات اوپر سے اچھے اتار دیتے ہیں وہ حالات اترتے ہیں جو انسان کی خواہش ہوتی ہیں عزت کے حالات قوت کے حالات فتح کے حالات آپس کی انفتوں اور محبتوں کے حالات صحت کے حالات غناء کے حالات محبوبیت کے حالات مرجعیت کے حالات یہ اللہ جللہ جلالو اس طرح کے حالات پیدا فرما دیتے ہیں اس طرح کے حالات وہ اللہ جللہ جلالو زمین پر اتار دیتے ہیں کائنات میں اتار دیتے ہیں اور اگر انسانوں کے اندر سے عامال اچھے نہیں جاتے اوپر یقین بھی غلط ہیں دل کا یقین بھی غلط ہے اخلاق بھی صحیح نہیں ہے عامال بھی صحیح نہیں ہے جب دل کا یقین صحیح نہیں ہوتا عامال صحیح نہیں ہوتے ہیں غلط قسم کے عامال آدمی کے اندر سے نکلتے ہیں عامال نہ زمین سے نکلتے ہیں نہ پہاڑ سے نکلتے ہیں نہ کسی مشینری سے نکلتے ہیں عامال آدمی کے اندر سے نکلتے ہیں یہ عامال کی مشین ہے اور اتنی تیز ہے یہ مشین آدمی کا بدن اتنی تیز مشینری ہے یہ کہ اتنا کوئی رییکٹر تیز نہیں ہے پرزے بنانے کے اعتباس جتنا یہ عمال بنانے میں دیز ہے دماغ کی ہر سوچ عمل ہے آنکھ کا دیکھنا بھی عمل ہے آنکھ کا بر ہونا بھی عمل ہے کان کا سننا بھی عمل ہے ہر سننا عمل ہے نہ سننا بھی عمل ہے زبان کا بولنا عمل ہے نہ بولنا بھی عمل ہے چپ رہنا بھی عمل ہے دل کا کسی جانے متوجہ ہونا یہ بھی عمل ہے دل کے اندر کئی بھی آت پیدا ہوتی ہیں کبھی صفاوت کی کبھی بخل کی کبھی کسی کے ساتھ حسد کی کبھی کسی کے ساتھ بود کی کسی کی تحتیر کی کبھی کبر کی کبھی اتوازوں کی وہ بھی عمال کی ایک مشین ہے ہاتھوں کی ہر ہر کت عمل ہے پاؤں کی ہر ہر کت عمل ہے شرش بیعت تک یہ ساری مشین دی عمال ہی عمال ہے اور دن رات جاری رہتے ہیں عمال کشنا پر یہ جتنے عمال ہوتے ہیں اگر یہ عمال اچھے نہیں ہیں وہ عمال نہیں ہیں جن کو اللہ چاہتے ہیں بندوں سے آدمی اس طرح کے عمال کرنے لگے جمان بھی بڑے بھی حاکم بھی مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی وہ عمال کرنے لگے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں اگر ان کے عمال اچھے نہیں جاتے اوپر کو اللہ کیا ناپسندیدہ عمال اوپر کو جاتے ہیں تو اللہ جللہ جلالہ کی طرف سے جواب میں وہ ناپسندیدہ وہ علاق نیچے اتر آتے ہیں جو آدمیوں کو پسند نہیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے وہ ناپسندیدہ حالات آجاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آسر کے بعد دن بھر کے عمال لے کر فرشتے اوپر جلے جاتے ہیں اور اس لبت میں رات کے فرشتے اتر آتے ہیں وہ آگے رات پھر کے عمال جمع کرتے ہیں وہ صبح کو اشراس کے رات پھر اوپر چلے جاتے ہیں دن کے عمال لگ جاتے ہیں حراس کے عمال لگ جاتے ہیں جس طرح کے عمال اوپر کو جاتے ہیں اسی طرح کے حقامات نیچے اتر آتے ہیں حالات اسی طرح کے نیچے اتر آتے ہیں یہ سنب اللہ ہے اللہ کا طریقہ ایجاریہ ہے قرآن مجید میں اسی بات کو اللہ جللہ جلالہ نے بزاہد سے ارشاد فرمایا بر و بہر میں جہاں کئی کو خساد ہے وہ آدمی کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے جو تم کرتے ہو جی کا مزور ہوتا ہے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا جو کچھ تمہیں پیش آتا ہے کوئی مصیبت کوئی تقریف آتی ہے فبی ماں کا سبت دیدی کو تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے تم نے خود کچھ کیا ہے اور ابھی تو اللہ جللہ جلالہ بہت کچھ معاف فرما دیتے ہیں اگر بھرپور مواخضہ کریں بھرپور گریفت کریں زندہ کوئی نہیں رہ سکتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ عفظ سے بجے ہوئے حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ سے ابھی ضرور پڑھیں گے حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے ایک ساتھی نے پوچھا کہ حضرت اس آیت کا کیا مقوم ہے ماں صابقم میں مصیبتن فبی ماں قصرہ تحجیقوں و یا خوان قدیر حضرت حریر رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کہ جو اس کا درجمہ ہوئی اس کا مقوم ہے کوئی اورجن نہیں اس میں اور اس کو یوں واضح فرمایا کہ اگر راہ چلتے میرا پاؤں پر شلتا ہے تو وہیں کھڑے ہو کر جب بیٹھ کر میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا حالتی کی جس کی بنا پر میرا پاؤں پچھلا ہے میں نے ہی کچھ کیا ہے تو پاؤں پچھلا ہے میں نے ہی کچھ کیا ہے تب میرا پاؤں پچھلا ہے جو کچھ آجوی کرتا ہے اسی کے نتیجے میں حالات پیش آتے ہیں اس بنا پر ایک بات تو اس سے یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے مسئلہ مقتصر ہے اور اپنے اندر ہے مسئلہ باہر کہیں نہیں اگر یہ چاہتے ہو کہ تمام عالم کو اچھے حالات پیش آئیں تمام عالم میں حالات اچھے رہیں جو حالات آدمی چاہتا ہے تمام انسان چاہتے ہیں تمام عالم میں حالات اچھے رہیں اور ہر قسم کی آفات سے محفوظ رہیں یا ان حالات سے محفوظ رہیں جو حالات کو آدمی نہیں چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی پر اس طرح محنت کرو تمام مردوں پر تمام عورتوں پر اور تمام بچوں پر اس طرح کی محنت کرو کہ اس آدمی کے اندر سے اس آدمی کا یقین بھی درست ہو جائے اور اس کے راموال بھی درست ہو جائے اپنے آپ پر محنت کرو اور اپنے ہم جن سنسانوں پر محنت کرنی ہیں اپنے اوپ پر محنت کرو اگر تم شہی ہو گئے تو آدم بھر کے سارے حالات درست ہو جائیں کسی کی منت کرنے کے لیے نہیں جانا ہے فلان کو ٹھیک کرو فلان کو ٹھیک کرو فلان کو ٹھیک کرو کی بات نہیں ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے ہم جن سن کو ٹھیک کرو اگر ان قیامات درست ہو جائیں گے سانا کوئی ٹھیک ہو جائے گا ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب پیغمبر اور ایک روایت کے مطابق دو لاکھ پیغمبر اسی لیے آئے اور ہر ایک نے آ کر یہ کہا کے دیکھو آدمی کی اگر ایمان اور عمال درست ہو جاتے ہیں یقین درست ہو جاتا ہے عمال درست ہو جاتے ہیں تو سارے حالات درست ہو جاتے ہیں اگر حالات کی درستی چاہتے ہو یہاں پر بھی دنیا کے اندر بھی تمہارے گھروں کے حالات بھی درست ہوں تمہارے محلے کے حالات بھی درست ہوں تمہارے ملک کے حالات بھی درست ہوں عالم کے حالات بھی درست ہوں تمام مردوں کے حالات بھی درست ہوں تمام عورتوں کے حالات بھی درست ہوں تمام بچوں کے حالات بھی درست ہوں تیارتیں بھی درست ہوں حکومتیں بھی درست ہوں تو اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی درست ہو جانے چاہیے آدمی ٹھیک ہو جائے تمام مردہ اوٹ تو ٹھیک ہو جائے سارا کام ٹھیک ہو جائے آدمی ٹھیک ہوں کہ گھر ٹھیک چلے محلہ ٹھیک چلے گا شہر ٹھیک چلے گا ملک ٹھیک چلے گا عالم ٹھیک چلے گا تیارت ٹھیک چلے گی زراعہ ٹھیک چلے گی دفتر ٹھیک چلے گا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائے اللہ جللہ جلالہو نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب یا دو لاکھ کے قریب پہنمبر ابتداء میں بھیجے وہ بھی یہی بات کہتے رہے اور سب سے آخر میں سید القرین محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم تشیر لے آئے وہ آدم النبی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے آپ نے بھی آ کر یہی بات کہی کہ تمہارے درست ہونے سے عالم کی درستگی ہے اس لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرلو اپنے ہم جنسوں کو ٹھیک کرلو اور اللہ جلہ جلال ہوا تمہیں عالات کو درست فرماتے گے یہاں کے حالات بھی درست ہو جائیں گے اور صرف یہاں کے حالات درست نہیں ہوتے بلکہ یہاں کے حالات بھی درست ہو جائیں گے اور جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت کے حالات اور زیادہ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد جب قبر میں پہنچو گے تو اور زیادہ اچھے حالات ہو جائیں گے اور قبر سے نکل کر جب معاشر میں پہنچو گے تو اور شاندار حالات پیش آئیں گے اور جب معاشر سے نکل کر پرسرات پر پہنچو گے تو اور زیادہ شاندار حالات ہوں گے اور اصل شاندار حالات کی جگہ جنت ہے وہ پرسرات کے بعد ہے اور آخری منزل ہے اللہ کا میمان خانہ آئے یہاں سے وہاں تک کہ سارے حالات رکھو جائیں لیکن اس کے لئے ایک محنت ہے وہ کرنی پڑے گی یہاں پر یہاں سے وہاں تک کہ تمام حالات اللہ جللہ علیہ وسلم فرما دیں کبھی پریشان نہ ہو کبھی کوئی پریشانی پیش نہ آئے سکون کی زندگی ہو عزت کی زندگی ہو محبت کی زندگی ہو چین کی زندگی ہو عوبت کی زندگی ہو غلبے کی زندگی ہو طاقت کی زندگی ہو الفت اور محبت کی زندگی ہو اس زندگی کو حاصل کرنے کے لئے ایک محنت کرنی پڑتی ہے اس محنت پر خدا جاؤ اور لوگوں کو لے جاؤ تو اللہ جللہ جلالہ یہاں سے وہاں تک کہ تمام حالات درست فرما دیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جللہ جلالہ نے احکامات دیئے ہیں اللہ جللہ جلالہ نے احکامات دیئے ہیں بندوں وہ احکامات کا مجموعہ قرآن مجید ہے اور حدیث شفاق ہے اور یہ احکامات چوبیس گھنٹے کے ہیں جن کی احکامات بھی ہیں رات کی احکامات بھی ہیں صبح کو اور حکم ہے زب undergoing اور حکم ہے مغرب میں اور حکم ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے میں اللہ جللہ 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 جلالہ کی احکامات یہی احکامات مسجد میں آنے پر اور حکمات ہے گھر میں جانے پر اور حکمات ہے دکان میں جانے پر اور حکمات ہے زراعت میں جانے پر اور حکامات ہیں دفتر میں جانے میں اور حکامات ہیں ماں کے پاس پیٹھنے پر اور حکامات ہیں اببہ کے پاس پیٹھنے میں اور حکامات ہیں بیوی کے پاس پہنچنے کے اور حکامات ہیں بچوں کے پاس پیٹھنے کے اور حکامات ہیں پہننے کے علاقہ حکامات ہیں کھانے کے علاقہ حکامات ہیں کمانے کے علاقہ حکامات ہیں سوچنے کے علاقہ حکامات ہیں دیکھنے کے علاقہ حکامات ہیں بولنے کے علاقہ حکامات ہیں سننے کے علاقہ حکامات لکھنے کے علاقہ حکام ہے چلنے کے علاقہ حکام ہے شرمگاہ کی استعمال کے علاقہ حکام ہے شد سے پیداً تک تمام آزاہ و جوارے کے مضلک حکامات کی حکامات اور کوئی وقت ایسا نہیں آتا آدمی پر کسی آدمی پر بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ اس وقت میں اللہ جللہ جلالہ کا کوئی نہ کوئی حکم آدمی کی طرف متوجہ نہ ہو کہ یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو یہاں تک کہ جب آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے بیت الخلا میں جانے کے وقت یہ پڑھو بایاں پاؤں اندر رکھ کے جاؤ یہ سنت ہے جب پہنچ بایاں پاؤں دعا پڑھ کر باہر اور بایاں پاؤں رکھ کے بیت الخلا میں اندر داخل ہو گئے وہ جگہ بھی خالی نہیں یہ عقامات الہیہ سے وہاں پر اندر پہنچنے کے بعد بھی حکم ہے اللہ کا اور وہ واجب کے درجے کا ہے کہ لا تستق بر روح قبلتا ولا تستق بروح دیکھو قبلے کی طرف موں کر کے بھی نہیں بیٹھنا ہے اور قبلے کی طرف پشت کر کے بھی نہیں بیٹھنا ہے یہاں پر بھی خدا کا ایک حکم موجود ہے وہ جگہ بھی خالی نہیں اور کون جگہ حالی ہو سکتی ہر وقت اللہ جللہ جلالہ کے عقاماتی عقاماتی اور اسے یوں تعبیر کیے جا سکتا ہے کہ جیسے ہوا ہے یہ ہت جگہ ہوتی آپ کمرہ بند کر لیں جتنا جیجہ بند کر لیں ہوا بہنڈ جائے گی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پر ہوا لگ اور اگر کوئی جگہ خالی ہے اگر کی جا سکے خالی کہ وہاں آوا بلکل نہ جا سکے تو آدمی وہاں زندہ نہیں جائے سکتا ہے جس طرح سے کوئی جگہ ہوا سے خالی نہیں ہے اسی طرح کوئی وقت آدمی پر نہیں آتا جس وقت میں اللہ کا خوئی نہ کوئی رکم آدمی کی طرح متوجہ نہ ہو یہ آدمی کی ثابت مندی کی بات ہے شرافت کی بات ہے عصد کی بات ہے کہ اسے اس طرح چوکن نہ ہو کے رہنا چاہئے کہ جس وقت جو اللہ کا حکم ہو وہ حکم میرا ایک اپورہ اور اللہ کی قسم اس میں اتنا مزا ہے آدمی اگر شعور سے کام لے اور محنت کرے اور اسے سیکھ لے آدمی کی علم میں ہو کہ اس وقت میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ایک بات کہ اس وقت مجھ سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے یہ بھی معلوم ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ جو مجھ سے چاہتے ہیں اس کام کو کرنے کا طریقہ میرے اتنا نے میرے نبی کے واسے سے کیا بتایا ہے یہ بھی معلوم ہے مزید بنا یہ کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ اس وقت جو مجھ سے اللہ چاہتے ہیں اگر میں اس عامل کو اس طرح کروں جیسے میرے نبی نے بتایا ہے تو اس وقت میرا اللہ کیا کرتا ہے اگر یہ بھی آدمی کو معلوم ہو تو اتنی پرلطف زندگی آت ہوتی ہے اور اتنا پرسکون زندگی زندگی کا دور ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی شکل دنیا میں ہے ہی نہیں بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جنت کا مزاعتہ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہونے لگ میں مسجد میں داخل ہونے لگا ہوں اس وقت مجھ سے اللہ کیا چاہتے ہیں سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد ہے کہ جب اللہ کی گھر میں داخل ہونے لگوں تو سب سے پہلے کیا پڑھو دائیں پاؤں سے داخل ہو اور یہ پڑھو زبان سے کیا پڑھنا ہے اللہ مبتاری ہے باب رحمت اور آگے بسم اللہ وصلاة السلام علیہ رسول اللہ میں اس وقت میں مسجد میں داخل ہوں گا جب میں اپنے اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہوں اور میں اس کے نبی کی سندت کے مطابق اس مسجد میں داخل ہوں گا اور میں اس وقت دوں گا اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دے تو اللہ سارے دروازے کھول دے اور اس کو سوچیں کہ اگر کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو اپنی رحمت شرطت محبت کا دروازہ اس کے لئے نہیں کھولتا ہے خود کھولتا ہے کہے بغیر اور پھر اگر وہ درخواست بھی کرے تو کیسے نہ کھولے اور اللہ کی قسم کسی ماں کو اپنے بیٹے سے بیٹی سے اتنی محبت نہیں ہے کسی باپ کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہے جب میں اللہ کو اپنے ہر بندے سے محبت ہے تو دروازے کیسے نہیں کھولے گا رہا پھر جس وقت میں وہ پڑھ رہا ہے داخل ہو رہا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ یہ درود ہے اور درود پڑھنے پر سید رکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ جللہ جلالہ اس پر کتنی رحمت نازل فرماتے ہیں دس رحمت نازل فرماتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے پر دس رحمت نازل فرماتے ہیں اور درود کیا ہے درود درخواست ہے اللہ کے دربار میں درود شریف جو بھی ادفاظ ہیں سید رکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے منبول ہیں ان کا مقوم یہ کہہ اللہ اپنے نبی پر جو ہمارے سب سے زیادہ محسن ہیں اے اللہ اپنے نبی پر اپنے شایان شاہ رحمت نازل فرماتے ہیں یہی قلاصہ ہے سارے درودوں یہ درخواست ہے جب اتنی سی درخواست کرنے والے پر دس رحمت نازل ہوتی ہیں تو کبھی یہ بھی سوچا کہ جس کے لئے درخواست کی گئی ان پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گے جب درخواست پنندہ پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس کے لئے درخواست کی گئی ان پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گے میں اب درود پڑھوں گا درود پڑھتے ہوئے بس اللہ کے گھر میں داخل ہوں گا اور ہوگا کیا میں تو یہ کر رہا ہوں مجھے یہ کرنے کا حکم ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سب میرا اللہ کیا کر رہا ہے میرا اللہ اپنے نبی پر بھی رحمت نازل کر رہا ہے اور مجھ پر بھی رحمت نازل کر رہا ہے ہر معاملے جتنے بھی احکامات اللہ جللہ جلالہ کا حب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ تقصیل اس حکم کو یوں ادا کرو اور جب تم اس طرح سے اللہ کے اس حکم کو ادا کرو گے تو اللہ جللہ جلالہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے جس وقت تم نماز پرانی شروع کرو گئے مسجد میں پہن گیا تم نے کہا یہ دور مسجد کی نیت پانی یا فرمائے نماز کا وقت تھا فرمائے نماز کی نیت پانی اگر تم نے نماز اس طرح پڑی جیسے حضور نے کہا کہ سلو کمارا ہے تمہونی اوسلی اس طرح کی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے کسی عمل کو تمہارے حوالے نہیں دیا گیا اپنی مرضی سے کسی عمل کو مت کرو اللہ کے واسطے ورنہ بربادی کا سامان کرو گے اس آمد کی مدلک نبی سے پوچھو کہ اس حمل کو کشے کرنا ہے اگر تم نے نماز پڑھی مسجد میں داخل ہو گئے مسجد نماز پڑھتا مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام سید ورمسجد ہے اگر ہارے وقت ہے اور نماز پڑھنے کا وقت ہے اگر نماز کا وقت ہے نماز پڑھی ہے نماز پشری کو نماز لیکن اگر تم نے نماز پڑھی یہ جو بھی پڑھی نوافر پڑھے یہ حراج پڑھے یہ سنتیں پڑھی اگر تم نے اس طرح نماز پڑھی جیسے حضور نے نماز پڑھنے کو کہا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھی توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی صحیح تیام قرآت رکو سجود قومہ جلسہ اس کا ساری چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے مکمل نماز پڑھی ہے اور وہ جو حضور نے کہا ہے کہ ایسی پڑھو جیسے اللہ تمہیں تم اللہ کو دیکھ رہے اور اگر یہ حاصل نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اس تیام کے ساتھ نماز پڑھو اگر تم نے اس طرح کی نماز پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جیسے خدا علیہ نماز میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اس طرح نماز پڑھا کرتا ہے اللہ جللہ جلالہ اس کے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرماتے ہیں جس طرح خضان کے موسم میں کسی درخت کے یا کسی تہین کے پتے جڑھتے ہیں اس تہین کو ہلانے سے جیسے حضور نے وہ تہینی علاقے دیکھی دکھلائی جب میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا تو اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس حکم ہے میں یہ کر رہا ہوں اور میرا اللہ کیا کر رہا ہے وہ میرے گناہ معاف فرما رہا ہے میرے گناہ جا رہے ہیں وضو کرنے کے لئے بیٹھا نماز پڑھنے کا وقت آج آل ہوئی انہیں کہا اللہ حکم ہے کہ وضو کرو تیار ہو جاؤ نماز کی تیاری کرو وضو کرنے کے لئے بیٹھا کہ مجھے تحکم ہے وضو کرنے کا یہ وضو کرنے کے لئے بیٹھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو جن جن عذاب کو دھو رہا ہے تو سمجھو کہ ہر ہر قبرے کے ساتھ اس کے بنا معاف ہو رہے ہیں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں ہاتھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں موں کے دھونے پر آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں زبان کی گناہ معاف ہو رہے ہیں جماعت کی گناہ معاف ہو رہے ہیں شرط سے پیت تک آدمی گناہوں سے باب ہو رہا ہے میں یہ کر رہا ہوں میرا اللہ یہ کر رہا ہے اگر یہ علم آدمی کو ہو ایک آدمی ایک مریض کے ہاں بیٹھے تھے ایک مریض کے ہاں بیٹھے تھے انہیں کچھ عجلت تھیں جلدی تھی جانے کی کچھ جلدی اندر محسوس کر کے ایک آدمی نے ان سے کہا جن کو جلدی تھی کہ اس وقت میں آپ کہاں بیٹھے پوچھا سوال کہ آپ اس وقت میں کہاں بیٹھے تو انہیں اس پوچھنے پر عالم تھے اس پوچھنے پر وہ حدیث یاد آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب تک آدمی مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے یوں سمجھے کہ جنرد میں بیٹھا جب وہ پوچھا کہ آپ کی ہاں کہاں بیٹھیں اس کی عجلت کا اندازہ کرنے پر پوچھا کہ کہاں بیٹھیں تو انہیں کہا کہ اللہ تمہیں جزائے جزائے خیدے آپ کوئی عجلت نہیں دیں اب کوئی جلدی نہیں وہ تو آدمی کو دھیان نہیں ہوتا کہ اس وقت میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ کیا کر رہا ہے کس جہالت میں مبتلاہ ہو گئی ہے انسانیہ جس کی وجہ سے پریشان ہے یہ معلوم نہیں کس وقت میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ معلوم نہیں کہ مجھے اس کو کیسے ادا کر رہا ہے اللہ کے حکم اور پھر یہ معلوم نہیں کس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے نہ احکامات الہی یہ قیلن ہے اللہ کی احکامات قیلن نہیں ہے کہ کس مقبر کیا حکم ہے کس رکمشی اللہ کیا چاہتے ہیں اور اس حکم کو کیسے ادا کرنا ہے اس کے پاس سیکھنے پر کبھی لگی اللہ کے عقابات کو سیکھنے اس کا طریقہ نہیں سیکھا نہ اس کے مسائل سیکھیں نہ اس کے فضائل سیکھیں اس نادانی کا یا اس جہادت کا یا لاعلمی کا ندیہ یہ ہے کہ اور پھرکل اس طرح کی قیفیت بن گئی ہے نوبت یہاں تک آپ اور یہ تو تفسیری بات کی بات ہے اینا درجہ ہی بالکل خاتم ہے کہ جس مسائل کو وہی آدمی گراجی میں ہے اس نے کہیں جانا تھا لیکن جہاں جانا ہے اس محلے کا نام ہی یاد نہیں اس محلے کا نام ہی یاد نہیں رہا جس آدمی کے پاس جانا ہے اس آدمی کا نام ہی یاد نہیں رہا جس گھر میں جانا ہے اس گھر کا نمبر بھی یاد نہیں رہا اور اگلی بات یہ ہے کہ جہاں سے آیا ہے وہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں آیا کہاں سے ہوئی ہے اس آدمی کی پریشانیوں کا کوئی منتہا ہو سکتا ہے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا یا کسی جگہ کوئی اور آدمی تھا کسی جگہ بھوکا مکم ایک چکانہ چکانہ تھا اس کا وہ بھی یاد نہیں رہا یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مجھے کہاں جانا ہے اس پریشانی کو کون پرحہ کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ دنیا میں کون پریشان رہ سکتا ہے دنیا اسی بنا پر پریشان ہے میں کہاں سے آیا ہوں اس کا بھی علم نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے اس کا بھی علم نہیں ہے جہاں سے آئے ہیں وہ بھی علم نہیں رہا کہ میں اللہ سے اللہ سے آیا ہوں مجھے کہاں جانا ہے اللہ کہاں جانا ہے یہ بھی علم نہیں رہا اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی محلوم نہیں ہے اس پیدا پر نیچے سرے کے اوپر تک سب پریشان ہے اس پریشانی سے نکالنے کی سورت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلایا ہوا علم خدور کلایا ہوا علم اس علم کو عام کیا جائے اور اس پر محلت کی جائے اور سورت اس کی یہی ہوتی ہے یہ سامنے رکھ لیا جائے کہ اللہ جب سورت انسانیت کو پریشانیت سے نکالنے کی منزل بتائی جائے کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے اللہ سے آئے ہیں اللہ کے ہاں جانا ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے اور کوئی راستہ نہیں اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قلقہ محمد الرسول اللہ اللہ علیہ وسلم کہ نابینہ کا کام یہ ہے عقل کی بات یہ ہے نابینہ کی ہے کہ کسی بینہ تحاف پکڑ لے یا کسی بینہ کی لاتھی پکڑ لے لاتھی پکڑنا دے یا وہ اس کا دامن تھام دے کسی دیکھنے وعدے کسی آنکھوں وعدے کہ سہارے رکھ جائے گا تو منزل پر پہنچ جائے گا بندہ بھٹکتا پھر صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اللہ تک پہنچے جا سکتا ہے اس بنا پر اللہ جللہ جلال ہوں کہ احرامات کو ہم یہاں پر خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آئے دوسری خواہشات پوری کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے بلکہ صرف اللہ جللہ جلال ہوں کہ احرامات پورے کرنے کے لیے آئے ہمارے زندگی کا مقصد ہی یہی ہے ہم پیدایش لیے ہوئے کہ اللہ جلال ہوں کہ احرامات کو پورا کریں اور احرامات کو پورا کرنے کی شکل بھی اس امت کی بالکل عدد خلاق ہے پہلی امتوں والی نہیں ہے کہ نماز کا حکم ہے مغرب نبقہ نماز کا حکم ہو گیا سب کو چھوڑو کسی نماز یہ نہیں کہ جیسے کسی پڑھ لو اس کی ساری تفصیلات کے ساتھ صحیح نماز پڑھو سب سے بہت عقام یہ ہے نماز کا کہ سب کو چھوڑو جو کوئی جس چیز میں مشغول ہے جو صدارت میں مشغول ہے وہ صدارت کو چھوڑے جو وزارت میں مشغول ہے وہ وزارت کو چھوڑے جو حدالت میں مشغول ہے وہ حدالت کو چھوڑے جو تجارت مشغول ہے وہ تجارت کو چھوڑے جو زراعت مشغول ہے وہ زراعت کو چھوڑے جو گھر میں مشغول ہے وہ گھر کو چھوڑے جو بچوں میں مشغول ہے وہ بچوں کو چھوڑے جو جس میں مشہور ہے سب کو چھوڑو تمام کے تمام سب کے سب سب کچھ چھوڑو اور نہ یہ کہ سب کچھ چھوڑو بلکہ سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو جتنا سب کچھ چھوڑا ہے اس کا خیال بھی چھوڑو جو دکان چھوڑ کے آئے ہو اس دکان کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے سوچنا ناجائز ہے اس کا جس نماز میں جو سرارت وزارت تجارت چھوڑ کے آئے ہو اس کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے بیوی بچے گھر تجارت جو کچھ چھوڑ کے آئے ہو اس کو سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو یاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے سب کچھ چھوڑو اور سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو اور کیا کرو صرف ایک اللہ میں مشہور ہو جاؤ کہ نماز اس حالت کا نام ہے جس میں سوائے اللہ کی کچھ یاد نہ آئے سوائے اللہ کی کوئی چیز جہاں نہ آئے اممہ کا خیال کرنا خیال کرنا احترام خیال آیا اور جن میں احترام پہ ہے یہ بھی جنت میں جانے کا عامل ہے جنت میں لے جانے والا عامل ہے لیکن نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے نماز میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے سب کچھ چھوڑو اور سب کچھ کا خیال بھی چھوڑو اور صرف ایک اللہ میں مشہور ہو جاؤ اور اس طرح مشہور ہو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور ہونے کو بتایا ہے اپنی مرضی کی مشہوریت وہ بھی نہ ہو نماز کو ادا کیا نماز کو ادا کیا اور صحیح ادا کیا اس میں کمی پیشی نہیں تھی میں اس وقت میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سید الکونیر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ساتھی صحابی اس نے نماز پڑھی مسجد نبی میں نماز پڑھی اور حضور اس کو سامنے دیکھ رہے ہیں نماز کا سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اٹھے اور آ کر حضور سے سلامت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد انشاءت فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کے بعد انشاءت فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی انہیں جا کے پھر نماز پڑھی پھر سلام پھر کا پھر سلام عرض کیا پھر سلام کا جواب دینے کے بعد انشاءت فرمایا کے نماز ہمارے کہنے سے تنماز نہیں ہوتی حضور نے اسے نماز چکھائی اور اسے امت کو یہ علم آیا امت کے علم میں آیا کہ یہ شہابی مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہیں حضور کی طالع طالع نگاہیں پڑھ رہی ہیں لیکن اتنی بات تھی کہ نماز کے اندر یہ غفو کے بعد اتمنان سے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور دو شہیدوں کے درمیان اتنی نان سے بیٹھتے نہیں صرف اتنی سی کمی جو نماز میں آئی اس پر حضور نے فرمایا ہرتے سن لے پہننا کلم تو سن لے تو سن لے تونے پڑھی نہیں نماز نماز نہیں ہوئی یہ تو سنتی ہے یہ تو مستحفی ہے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے سنائز بھی نسبت سے فرائض کی نسبت سے سنت چھوٹی چیز ہے لیکن عظیم کی ہر سید عظیم ہوتی ہے میرا نبی عظیم ہے اس کی ہر سنت عظیم ہے اس کا ہر طریقہ عظیم ہے جو کیا ہے ہر سید عظیم ہے اسے ہلکہ مت سمجھو اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ غفلت سے کوئی سنت چھوٹ گئی ایک ہے کہ کسی سنت کو ہلکہ سمجھنا آدمی دین سے باہر ہو جایا کرتا ہے اسے ہلکہ سمجھنے سے دین سے باہر ہو گیا عظیم کی کسی چیز کو ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے نماز ادا کرنی سہی بس تک پورا ہو گیا یہ پہلی امتوں کا عمل ہے مکمل ہو گیا پہلی امتوں کی اعتباد سے عمل مکمل ہو گیا اس نے نماز باہر کی ٹھیک ٹھیک پڑھ گیا پوری توجہ اللہ کے ساتھ پڑھ گی سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ کا خیال بھی چھوڑ دیا اور پھر نماز کے اندر جو کچھ پڑھا ہو سہی توجہ کے ساتھ پڑھا سہیت کے ساتھ پڑھا جو پرانے مجید پڑھا وہ سہیت کے ساتھ پڑھا جو تشبیحات پڑھیں وہ سہیت کے ساتھ پڑھیں جو رکوع سجود کیے وہ بھی جیت نہیں کیے نماز مکمل ہوئی اس امت کی نماز اس طرح مکمل نہیں ہوتی ہے ہر حکمِ الٰہی کو شہی طور پر ادا کرنا یہ ایک حکم ہے ہر حکم کے ساتھ یہی ہے اسے شہی طور پر خود ادا کرنا ہو اور پھر اس حکمِ الٰہی کو اسی پوری صحت کے ساتھ پوری دنیا میں قائم کرنا یہ دوسرا حکم ہے ہر حکم کے ساتھ دو حکمت اگر ہو شرف نماز کو پڑھنے میں سے فریضہ ادا نہیں ہوا ہے اس فریضہ کو دنیا میں اسی انداز کے ساتھ اسی صحت کے ساتھ عالم بھر میں قائم کرنا یہ بھی میری اسی طرح جمعہ داری ہے اسی نماز کا دارہ میری جمعہ داری ہے شرف روزہ کا رکھنا فرق نہیں ہے شہید بلکہ اس روزہ کو اسی صحت کے ساتھ دنیا بھر میں قائم کرنا بھی میری جمعہ داری ہے حج کا شہید کرنے پر فریضہ ادا دورہ نہیں ہوا اس فریضہ کو پورے عالم میں شہید طور پر ادا کرنے کی صورتیں پائدہ بڑنا اور اسے قائم کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے ہر فریضہ کو اسی طرح عالم میں قائم اور پورے عالم میں قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے جد تک یہ امت اس کام کو اس انداز کے ساتھ حقام ادا ہی کو پورا نہیں کرتی یہ حقام ادا ہی کو پورا کرنے باری شمار نہیں ہوتی ہے دو ہی ذمہ داری ہے اس کی اور دوری ذمہ داری کے انداز میں لکہوں زیادہ اچھا ہے شاید اس سے کسی درجہ میں حقیت کم سمجھ میں آئے اصل کے طور یہ امت عبادت کو عبادت کرنے کے لئے پیدا نہیں ہوئی یہ عبادت کرانے کے لئے پیدا ہوئی ہے تم بہترین امت ہو تم لوگوں کے نفعے کے لئے نکھا لے گئے یہ ساری امت تمام مرد تمام عورت تمام بچے تمام حاکم تمام محکوم تمام پڑھے لکھے تمام انپڑھ بڑھے جوان سارے کی سارے ساری امت کو یہ کہا گیا کہ یہ لوگوں کے نفع کے لئے پیدا کی گئی ہے نکالی گئی ہے کیا نفع جو سب سے بڑا نفع ہے انسانیت کا سب سے بڑا نفع اس کا ذکر کیا ہے لوگوں کو شہی راستے پر چلانا غلط راستے سے ہٹانا یہ تمہارا اصل کام ہے شہی راستے پر چلنا غلط راستے پر نہ چلنا اس کے لئے یہ امت پیدا نہیں ہوئے اور خدا کے واسطے بات کو صحیح سمجھے کوئی اور کور نہ بنا گلے ڈالی یہ امت شہی راستے پر چلنے کے لئے اور غلط راستے پر نہ چلنے کے لئے پیدا نہیں ہوئی بلکہ یہ امت تمام انسانیت کو شہی راستے پر چلانے اور غلط راستے سے ہٹانے کے لئے پیدا ہوئی یہ اس کا مقصد حیات ہے نبی کا مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے نبی کا مقصد حیات بھی یہی ہوتا ہے وہ لوگوں کو شہی راستے پر چلانے کے لئے غلط راستے سے ہٹانے کے لئے پیدا کیا جاتا ہے اس کا مقصد حیات بھی ہوتا ہے اور اس امت کا مقصد ہے حد بھی باقی یہ ایک الڈ سات قصہ ہے زمنی جیز ہے کہ جب تک آدمی خود صحیح راستے پر چلنا نہ جانتا ہو دوسرے کو صحیح راستے پر چلا نہیں کرتا اس پیدا پر صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری لیکن مقصد حیات اس کا صحیح راستے پر چلانا ہے اصل کام وہ ہے میں اس کو اس پیدا پر تک رات سے کہہ رہا ہوں کہ امت جس وقت یہ کچھ شہی راستے پر چل نکلتا ہے وہ ہی تو سی برمت بہن ہو جاتا ہے کہ جب اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی آدمی گھر سے نکلا نجمان نجمان پڑتا ہے جوزہ راستہ کچھ نہیں کرتا تھا کہیں جماعت کے ہاتھ آگئے کچھ وقت جماعت کے ساتھ نکالی اللہ کا شکر ہے نماز پڑھنے لگ وہ جو غلط کام آم کرتا تھا ہی در ادھر کی علا فلا وہ بھی چھوڑ دی پھر جو کہیں جماعت والے آئے اس کو لینے کے لیے اس نے اپا جی سے کہا کہ جماعت جانا چاہتے ہیں جماعت والے آئے ہیں انہوں نے کہنا بس بس ٹھیک ہے بس جماعت والے نے کہا کہ جس کو جانا چاہتے ہیں بس پلان تقاضہ آئے ہیں انہوں نے کہا یہ بھائی ہے اللہ کے شکر اللہ تمہیں جائے ہے لے جماعت والوں کو جماعت میں جا چکا ہے اس کی الحمدللہ انصلاح آؤ گئی نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہو گیا ہے بھائی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اللہ آپ شکر ہے بھلا بھلا غلط کام بھی جوڑ دیئے انہوں نے کہا یہ بھی اور باقی کہنا کہ بس اب پیچھے نہ پڑھو تو گیا ہمارا کام ہو گیا ہے بھائی کام نہیں ہوا تمہارا اس کو نہیں کہتے ہیں بھی اسلام اس میں کوئی شبہ نہیں یہ بھی اسلام ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ بھی ہدایت کا حصہ ہے اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں لیکن یہ پوری ہدایت نہیں ہے یہ ہدایت کا حصہ ہے یہ ہدایت کی فتہ ہے آدمی یہ کام کا اس وقت میں بنے گا جب یہ کام کرنے لگے گا جب یہ کام کرنے لگے گا یعنی احکام الہیہ کو دنیا میں قائم کرنے والا بنے گا جو نبی کا کام ہوتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو مسئلہ بنا دیا گیا اسے مسئلہ بنایا گیا کوئی امت کی زمدہ ہی نہیں رہا کوئی کام نماز پر چھوڑنی یہ کافی ہو گیا ہے روضہ رکھ لینا ہے کافی ہو گیا حج کر لیا ہے تو بہت ہو گیا بات کیا اللہ جب جناروں کے احکامات کا جو کچھ ہوتا رہے ہیں ہم تو اپنے کاموں میں نگے ہوئے ہیں میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اقیدے کے عزبات سے غلط ہے قرآنی احکامات کی کھنی خلاف ترسی ہے سورہ والعصر یہ ابھی پڑی تھی والعصر انہل انسان نفی خوش زمانے کی قسم تمام انسان خزانے میں ہیں خسارے سے مستخنا کون کون اللہ الذین آفنو جو ہی مان لیا وحمد الصالحاء جنہوں نے اچھے عمل کی ہی مانتا ہے اور عمل نے اچھے عمل کی یہ خسارے سے بس گئے دو اس سے آگے بھی کچھ ہے سورہ اثر میں یہی ختم ہوشتی ہے اگر آگے ہے تو پھر اس کے بغیر تو کاؤں نہیں چلتا ہے مدانِ نجات ایمان اور عمالِ صحابے نہیں ہیں مدانِ نجات ایمان اور عمالِ صحابے نہیں ہیں وطواس و بالحق کے وطواس و بالصبت تین چیزیں ایمان بھی ہو عمالِ صحابے ہو وطواسی بالحق وطواسی بالصبت بھی ہو جو ایمان اور عمالِ صحابے پر آ گیا ہے لیکن دواسی بالحق اور دواسی بالصبت اس طرح نہیں کرتا جیسے صحابہ نے کیا ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اسی اطمہ مقصد حیات نہیں بناتا ہے وہ نجات کا مسترق نہیں ہے قرآن کے نجات کا اعلان نہیں کرتا ہے اس بنا پر اذکر رہا ہوں کہ یہ قارے صحاب نہیں ہے مدانِ نجات ہے کہ اچھا کام ہے سواب مل جاتا ہے اچھے لوگ ہیں کچھ کر رہے ہیں میں تو حارب ہوں نہیں ہر آدمی کی پوری امت کی ذمہ داری ہے تمام مرد ذمہ دار ہے تمام عورتیں ذمہ دار ہیں تمام بچے ذمہ دار ہیں سب کی ذمہ داری ہے کہ کریں اسی طرح سے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نے کیا اور جیسے ایک صحابی سے ایک بادشاہ نے پوچھا ایک کافر نے کہ ہمارے برک میں کیوں آئے ہو کسے لیے آیا ہو جاں اس کا خیال تھا کہ شاید یہ بتائیں گے کہ ہمارے آنکھ کچھ ہوتا نہیں ہے جہاں جگہ لوگ ملکوں میں جاتے ہیں پوچھے میں کیوں آئے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کچھ کمانے کھانے آئے ہیں لینے کے لیے آئے ہیں اس نے بھی اسی انداز کے ساتھ پوچھا کہ یہ جو آئے ہیں تو کچھ کھانے پینے بھی جارے کچھ لینے دینے آئے ہیں ملک ایسا ہے کہ وہاں زراعت ہے وہاں تجارت ہے وہاں تعلیم ہے وہاں حامدن ہے کوئی چیز میں موجود نہیں ہے تو یہ کھانے پینے آئے ہیں لینے دینے آئے ہیں تو ان کا لینے دینے گروہ نہ کریں تو اس پر شاہبی نے کہا جو نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو تو نے کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں ہم آئے نہیں ہیں اللہ اکتہ سلا اللہ نے ہمیں مبعوظ کیا ہے میں اللہ نے بھیجا ہے ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں کس لیے مبعوظ ہوئے بھئی کس لیے بھیجے گئے کس لیے بھیجے گئے لنکھن جل عبادت من عبادت العباد ایلا عبادت اللہ کہ لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لے آئے اس لیے بھیجے گئے تم سے لینے کچھ نہیں آئے مانگنے کچھ نہیں آئے تم سے روڈیا مانگنے کے لیے نہیں آئے تمہارا ملک چھیننے کے لیے تمہیں اللہ نے بھیجا ہے سارے انسانوں کو صحیح راستے پر چلانا تمہاری ذمہ داری ہے اور سارے انسانوں کو غلط راستے سے ہٹانا تمہاری ذمہ داری ہے اور اللہ جللہ جلالہ نے اس کو آسان اتنا فرمایا ہے کہ انداز ایسا اختیار کیا ہے اس موقع پر انتم خیر امت نفرجت لنناس نامرون بالمحروب اس کو پہلے لیا ہے صحیح راستے پر لگانا اور غلط راستے سے ہٹانا جس وقت کسی کو صحیح راستے پر لگا دیا جائے گا غلط راستے سے اپنے آپ ہارے نہیں جائے گا تو تب نے آپ جھوٹ جائے گا جب صحیح راستے پر لگا دو گے کسی آدمی کو تو غلط راستے سے ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ صحیح راستے پر لگا دو یہ بس دوسری بات اس منا پر گیا رہا ہوں کہ جب کوئی کچھ کرنے لگتا ہے تو خسابت کھڑے کرتا سیدھے سیدھے راستے جو قرآن نے بتایا ان کو صحیح راستے پر لگا دو غلط راستے سے سوٹ جائے گا انس صلاة طنعہ علی فاشہ وضمن کر نماز پر حجائی من کر آشہ روکنے کا سرمان ہے نماز پر لگا دو غلط کام رک جائے گی اور اگر غلط کام نہیں رکے ہیں تو اب اس کو نماز پڑھنی نہیں آئے جس دن نماز پڑھنی مکمل طور پہ آ جائے گی نماز آتے آتے آتی ہے ایک آج میں ہی کوئی غلط کام کرتا تھا حضور کی صاحب نے ذکر آیا کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے غلط کام بھی کرتا ہے یہ نماز اس کو غلط کام سے روک لے گی جس وقت اس کی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءالتا رک جائے گی غلط کام ہو جائے گی اور واقعہ یہ ہے کہ امت شہی کاموں میں نہیں لگنی ورنہ غلط کاموں کا امت کے باس وقت نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہے جن کو عمر شانی کہا جاتا ہے اللہ جللہ جلالہ نے انشاء کام دیا تھوڑے سے وقت میں دھائی تین سال کے عرشے میں یہ امت کہیں کی کہیں پہنچ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ رہے کا دور قریب کا دور ہے تابعین کا دور ہے لیکن امت یک لخت کہیں کی کہیں نکل گئی جس کو ذکر کرتے بھی شرمات نہیں ہے وہاں تک پہنچ گئی تین سال کے اندر اتنی قوت کے ساتھ آئے اتنی قوت کے ساتھ آئے کہ تین سال کے اندر اندر امت کو وہاں واپس لے گئے جہاں عمر چھوڑ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ جس معاشرت پر جس ایمان پر جن عبادات پر جن نقلاق پر جس علم پر جس تقویٰ پر امت اس وقت امت کو چھوڑ گئے تھے امت کو گزید کے وہاں پہنچا دیا وہاں پہنچا دیا ہرے اعتباس ان عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ سے اپنے بے تکلوں کی سیساتھی نے کہا ایک دن کہ عبیر المومنین کبھی حرام بھی کھایا تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ یار ہمارے پاس حرام کھانے کا وقت کہاں ہے ہمارے پاس خدا کے حلال اتنے ہیں کہ وہی ختم نہیں ہوتے ہمارے پاس حرام تھانے کا وقت یہ گنجا اس کا آنے میں قسم ہوتا کہتا ہوں کہ امت اپنے معروفات میں نہیں لگ رہی اگر امت اپنے معروفات میں لگ جائے تو عمر کی قسم اس کے پاس وقت نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے منقرات کے لیے نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے گنجائش ہی نہیں ہے منقرات میں لگنے کی وہ تو منقرات میں اس میں آپ پر لگ جاتی ہے کہ معروفات میں لگنے کی معروفات میں لگی ہوئی نہیں اپنے معروفات میں اس کو اس طرح سے لگاؤ کہ منقرات کے لیے منجائش ہی باقی لگیں اس لیے منقرات کے ساتھ لگنے کی منجائش بات کی نہیں لیں لگیا پسات کی ضرورت نہیں ہے اس کو معروفات میں مشغول کرو شاہیوانوں میں معروفات میں رحمت اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مشجل میں لاؤ محلت کرو ہر مشجد کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے لوگوں کو مشجل میں لیا اور واقعی یہ مشجد ہمارا مرکز ہے جبنی بات آگئی ہے یہ نہیں ہے مشجد کی ذمہ داری تنیلی نہیں جو تم پوری کر رہے ہو کہ آپ نے ایک امام صادر رکھتی ہیں ایک موزے تک لیے ہیں کچھ پنکے لگا دی ہیں کچھ رفیشاندار بیشاتی ہیں گلغالی کی بیشاتی ہیں دو دس بیس پچاس آدمی آجاتے ہیں آپ کوش رہے تو مشجد ہماری بڑی آباد ہے مشجد کی ذمہ داری یہ ہے ہر مشجد کی ذمہ داری یہ ہے جہاں جہاں بھی مشجدیں ہیں اور مشجد والے جو مشجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس محلے کی جو مشجد ہے مشجد کا محلہ ہے اس محلے کے سو فیصد مرد سو فیصد عورتیں اور سو فیصد بچے ایمان والے ہوں سو فیصد مرد سو فیصد عورتیں اور سو فیصد بچے نماز کو شہی معنوں میں ادا کرنے والے ہوں صحیح طریقہ سو سو فیصد مرد سو فیصد عورتیں اور سو فیصد بچے دین کے سیکھنے والے ہوں اور سو فیصد مرد سو فیصد عورتیں اور سو فیصد بچے اس ایمان کو اس نماز کو اور اس علم کو اس حرم کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں یہ اس کی ذمہ داری ہے مسجد کی اور اس پہنچانے میں کسی علاقے کی بات نہ ہو کسی علاقے کی بات نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری یہ محلے کی مفجاب نے کہا تھا کہ یہ محلے کی ذمہ داری ہے تمہاری باقی ہم تو اگر دین چلنے کے لیے چلنے کے لیے کہیں جانے کے لیے نہیں بلکل غرب سو فیصد مرد آؤتیں اور بچے جہاں یہ سارے کام کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے دوسروں سے مراد کیا ہے میری دوسرے زمراد یہی صرف مالنے والے نہیں ہیں بلکہ ہماری اس مسجد کا مغرب بھی ہے مشرق بھی ہے جنوب شمال سارے چاروں جیتے ہیں چاروں طرف اس مسجد میں پہنچانا ہے ان لوگوں میں ان لوگوں کو ایمان کی شکھانا ہے وہ ایمان جو مکہ والا یہاں والے ایمان کی دعوت نہیں ہے مکہ والے ایمان کی دعوت ہے کسی مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہے اور اکیلِ خالق سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے اور زندگی کون بناتا ہے اکیلِ اللہ بناتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ جی ٹھیک ہے اللہ بناتے ہیں لیکن اسواب بھی تو ہوتے ہیں ہاں اسواب بھی ہیں اسواب لیکن یہ نہیں ہیں جن کو تم اسواب کہہ رہے ہو زندگی بنانے کے اسواب تمہاری اکثریت نہیں ہے تمہاری سناعت نہیں ہے تمہاری تجارت نہیں ہے تمہاری زراعت نہیں ہے بلکہ زندگی بنانے کے اسباب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود دیتر سے نکلنے والے عمال ہیں جب امت جب امت کے مرد حضور کے عمال پہ آ جائیں گے جب عورتیں حضور کے عمال پہ آ جائیں گے جب بچے حضور کے عمال پہ آ جائیں گے اللہ ان کی زندگی بنا دیں گے اور دیکھو سو فیصد شہابہ کا تاریخ کو دیکھو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یقین ایمان تھا کہ ہمیں تجارت سے نہیں ملتا ہے تجارت جو عمل ہے تجارت سے نہیں ملتا ہے ہمارے اڈے سے نہیں مل رہا ہمارے سرمایے سے نہیں مل رہا ہماری قابلیتوں سے نہیں مل رہا ہماری چلاکیوں سے نہیں مل رہا بلکہ کسے مل رہا ہے جس وقت ہم تجارت کے مطلقہ اللہ کے حکامات کو پورا کریں گے تو اللہ جللہ جلالہ ہمیں مل رہا کروائیں گے وہ روح جو ہے عمال کی وہ اللہ کے حکامات ہیں اللہ جللہ جلالہ کے حکامات وہ روح ہے عمال کی تجارت سے فائدہ اس وقت میں ہوگا امت کو جب اللہ جللہ جلالہ کے حکامات تجارت والے سو فیصد آدھا کیے جائیں گے ورنہ یہ تجارت تمہارے لئے عذاب بنے گی اور ہلاکت کا سامان بنے گا زراعت زراعت سے ملے گا لیکن کب ملے گا زراعت سے نہیں ملے گا زراعت کے مطلقہ حکامات کو جب تم ادا کرو گے تو اللہ جللہ جلالہ تمہیں عزت میں برکت عدا فرمائیں گے تمہیں عزت قویتہ فرمائیں گے گھر کی زندگی بیوی بچوں سے نہیں بنے گی برادری سے نہیں بنے گی بلکہ بیوی بچوں کے مطلقہ جو حکامات ہیں اللہ کے اگر ان گھر کے مطلقہ جتنے حکامات ہیں ان تمام حکامات کو تم نے ادا کیا تو اللہ جللہ جلالہ تمہاری گھر کی زندگی بنائیں گے اگر گھر کے احکامات تم نے ادا پورے لکھئے کبھی زندگی نہیں بنے گی پریشانی کا سامان بنے گی گھر پریشانی اور عباد بن رہے گا اور گھر کے احکامات صرف اتنے سے نہیں ہیں کہ نماز پڑھ دی جائے گھر کی ساری معاشرہ ایک آج میں ایک جنہا ہے کہنے کے جی بہت پریشان ہوں میں نے کہاں بھائی پریشانیوں کا دور ہے اللہ جللہ جلالہ فضل فرمائے تو کرنے کے جی میں مطلقہ گھر کے اعتبار سے بہت پریشان ہوں کاروبار کے اعتبار سے بھی بہت پریشان ہوں تو اس کے لئے کوئی تعویز دے دیں کوئی پڑھنے بتا دیں اور شاہد کہنے کے جی پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے میں نے کہاں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا اویسے تو تم سارہ خاندانی معصوم ہو تگیرے کھر considارہ خاندانی معصوم ہے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے میں نے کہاں کبھی سوچا ہوں بیس پر بھی تعلق تھا ایک قریبی باسطے سے میں نے کہا کہ نہ تیری صورت مسلمانوں والی ہے نہ تیرے گھر کی صورت مسلمانوں والی ہے گھر میں ساری اسراف کی زندگی ہے کھانا کفر کا پہننا کفر کا بیٹھنا اٹھنا کفر کا تمہارے گھر کے تماشے سارے کفر کے یہودیت کے اور نصرانیت کے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنا ہوگی کوئی اسلام کی چیز ہے نہیں وہاں بھر اسلام کا کوئی نشان نہیں ملتا اور کہتا ہے یہ پتہ نہیں کوئی بنا ہوگیا ہے اس سارے کفر کو جب تک اندر سے نہیں نکالو گے کبھی پر ہمیشہ پریشاند ہو گھروں کے اندر یہودیت کو پال رہے ہیں گھروں کے اندر نصرانیت کو پال رہے ہیں مسلمانوں کا مار ہے اور اس سے نصرانیت کو قوت پہنچ رہے ہیں نصرانیت کو پھیلائے جا رہا ہے یہودیت کو پھیلائے جا رہا ہے گھروں کے اندر اس یہودیت کو پال رہے ہیں حیثیر رحمت اللہ علیہ اور صرف پال نہیں رہے بلکہ ہمیں یہودیت پسند آئی ہوئی ہے سوچو یہ میرے ندیک سب سے بڑا گناہ ہو بلکہ گناہ کی بات نہیں ہے کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا خود ہو کہ مسلمان کو یہودیوں کی زندگی تو پسند آتی ہے یہودیوں کی معاشرت پسند آتی ہے نصران کی معاشرت پسند آتی ہے اور نبی کی معاشرت پسند نہیں رہی ہے جب نبی کی معاشرت پسند ہی نہیں اسلام سے کیا باستہ باقی رہا جب تک یہ معاشرت نہیں بدلے گی اگر تبلیغ کمانا یہ ہے کہ تم نے نمازیں باڑی اور دھیرما دیا اور گشت کر لیا اور ہو گیا تو نہیں اور جو پھر رہے ہیں وہ سارا کل گاہ میں ہوتا رہے تو یہ تبلیغ مدیری پہلے ہو چکی ہے کوئی ضرورت نہیں تبلیغ کی اس تبلیغ سے کچھ نہیں ہوگا جب تکندر باہر مکمل تبدیلیاں نہیں آئیں حضی رحمت اللہ نے ایک دوقع پر فرمایا تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کرنے والے یہ تو پیدا ہوئے جب فراغت کا وقت ملے تبلیغ میں آگئے جب احتوار آگئی وہ کوئی کچھ کا نام احتوار والے بھائی ہے کچھ کا نام جوہے والے بھائی ہیں جب فراغت مل گئی اپنے سارے اولیلے تبلیغوں سے کم کم اواموں سے تبلیغ میں نکل آئے تو یہ تھوڑا تھوڑا کرنے والے تم اگر عربوں کے اندر بھی ہو جاؤ گے تو کوئی طبیلیم انسانیت میں نہیں آئے کروڑوں نہیں عربوں کی تعداد بھی بن جائے گی تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی اس وقت میں آئے گی جب تمہارا مزاہ یہ بن جائے کہ ہر حال میں حکم الہی کو ادا کرنا ہے جو جاتا ہے وہ جائے جو جاتا ہے وہ جائے جان جاتی ہے جائے مار جاتا ہے جائے نقصان ہوتا ہے وہ مجھے ہر قیمت پر حکم الہی کو پورا کرنا ہے گھر کی زندگی تبدیل کرنی ہے مجھے کوئی چیز غیروں کی گھر کے اندر نہیں رہنے دینی ہے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرہ جو انہیں پسند تھا وہ مجھے پسند ہے جو انہیں پسند تھا وہ میری بحبوب ترین چیز ہے اسے میں حقیقت پر حاصل کروں گا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوں جس وقت میں یہ آ جائے گا تو اس وقت میں اگر وہ جو حضور نے پیدا سدائی ہے حضور نے یہ مغالبتہ یہ بارہ ہزار کی اگر بارہ ہزار بھی اس پہ آ جائے تو بارہ عرب اگر نخالب ہوں تو وہ بھی ان کو شکرت نہیں دے سکیں گی انشاءاللہ وہ یہی ظالم رہے گی وہ مغلوب نہیں چھے عرب کی بجائے بارہ عرب مخلوب ہو جائے وہ ان بارہ ہزار میں ظالم نہیں آ سکیں شرط یہ ہے کہ اس صدق پر آ جائیں کہ ہر حال میں میں حکم الہی کو ادا کرنا ہوں کی مذہبہ حکم الہی کو ادا کرنا ہے اور سے عالم بھر میں پھیلانا ہے اس بنا پر سیدھے راستے سے جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ آئیوہ اللہین آمند قلوبی سلم کاف فا اے ایمان والا اشلام میں پورے پورے ذاخر ہو جاؤ ایک رات اندر ایک رات باہر کبھی دائیں اندر کبھی بائیں اندر باہر یہ صورت یہ صورت میں آپ خوش نہ ہوتے رہیں کہ آپ اسلام پر گھر بھی پورا کر رہے ہیں اور یہودیت پر گھر بھی پورے کر رہے ہیں ان کے متعلق وہی بات جو معروف ہے کہ دھوپی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھر کا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے یہ کسی جانب کا نہیں ہے بنکہ کھلے طور پر جا سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ایک لاکھی در رکھے ہوئے ہیں ایک لاکھ باہر رکھے ہوئے ہیں یہ اسلام میں لوگوں کے آنے میں رکاوٹ ہے مسجد کا دروازہ ہے دروازے پر بیٹھنے چلانا کیا گیا ہے دروازے پر مت بیٹھو کس لیے؟ لوگوں کے آنے میں رکاوٹ بیٹھ ہوتی کنی؟ لوگ آئے آپ کے دروازے میں کھڑے ہو گئے دروازے پر کھڑے ہو گئے نہ اندر آتے ہیں نہ باہر جاتے ہیں ہر آب پر ان سے یہ کہہ کہ میں اندر آ جاؤں یہ کہنا چاہیے نا ہر شریف آدمی یہ کہہ کہ میں اندر آ جاؤں آگے ہر اندر آؤں پورے پورے اندر آ جاؤں دروازے کے دروازے میں کیوں گھلے ہوگی؟ اور اگر وہ اندر آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے کچھ وقت تک تو پھر اندر والوں کو کہنا پڑے گا کہ باہر ہو جاؤ اور واقعی امت اس طرح دروازے پر آگے کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ اندر آنے کو تیار نہیں ہے اندر نہیں آتی ہے پورے طور پر اور در لگ رہا ہے کہ اللہ جللہ جلالوں کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کوئی مخلوق بھی لے آئیں گے اور وہ اندر آنے والے اندر آنے والے کہیں سے لے آئیں گے ہوتا رہا ہے پہلے پہلے یہ ہوتا رہا ہے اس میں یہ بات نہیں ہے ایسا ہوں کہ دھکا دے دی جائے گے کب جاؤں باہر پر اندر نہیں آتے تو اس واسطے یہ خطرناک ترین کام ہے دوسروں کے آنے میں وہی در رکاوٹ ہے جو پورے اندر نہیں آ رہے ہیں اگر پورے اندر آ جائے تو سب کے لیے دور در بل جائے آنے کا اور اللہ جلل جلالوں کو صورت پیدا فرما دے ازا جا نصر اللہ والفتر ورعیت الناس يدخلون فی دین اللہ اخوالا ایک وقت تھا کہ فوج در فوج مغلوق اسلام میں داخل ہو رہی اور آج شورتحال یہ ہے کہ فوج در فوج اسلام سے نکلتی ہو جلے جا رہی ہے لوگ نکلتے جا رہے ہیں ہماری تجار دیکھ کر ہماری زراعت دیکھ کر ہماری عدالت دیکھ کر ہماری حکومت دیکھ کر ہمارے تفاتر دیکھ کر جن سے انہوں کو عباستہ پڑھتا ہے وہ ہمارے اس کفر کو جو باہر پہنا ہوا ہے اس کفر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی کی اسلام ہے کیا یہی اسلام تھا جس کی تم دعوت دیکھتے ہیں وہ تمہاری مسجد دیکھنے نہیں آئیں گے تمہاری تحجد دیکھنے نہیں آئیں گے وہ تمہارا بخاری کا بڑھنا بڑھانا ہی دیکھنے آئیں گے وہ تو باہر دیکھیں گے وہ غیر مسلم جو آتا ہے وہ بازار میں آئے گا یہ دقل میں آئے گا جن سے تمہاری زراعت میں جائے گا وہیں دیکھے گا جو وہاں نظر آئے گا وہ اسی کو اسلام سمجھے گا وہ اسی کو سمجھے گا کہ مسلمان یوں ہوتا ہے اس بنا پر جہاں ایمان کا سیکھنا ہے عبادات کا سیکھنا ہے اخلاف کا سیکھنا ہے وہ معاملات کو درست کرنا ہے اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے اس کے بغیر کبھی نہیں آئے گا اسلام دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے گھر کی تمام زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا اس عظم کے ساتھ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ لڑائیاں چھیڑ لو اور جنگ چھیڑ لو ہوئی جو طریقہ ہے کسی چیز کے اصلاح کا شلیقے سے کرو تسلی سے کرو آہشتگی سے کرو نرمی سے کرو حضور نے نرمی میں بتائی ہے لیکن ارادہ ہی نہیں ہے ارادہ ہی نہیں ہے بلکہ ہوئی پسند ہے تو پھر مسئلہ نہایت خطرنات ہے نہایت خطرنات ہے اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کو پسند نہیں اللہ کی قسم نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے اور اس ناپسندی کی کو محلت تو مل سکتی ہے لیکن اسے پسند کبھی قرار نہیں دی جا سکتا ہے اور محلت بہت مل چکی ہے کئی ایسا نہ ہو کہ محلت ختم ہو رہی ہے اس بنا پر سملو اور صحیح ارادے کے ساتھ اللہ کا شکر ہے پیٹالیس پچاس سال ہو گئے اس بات کو چلتے ہوئے کہتے ہوئے بڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے خود قدد بچکے اب تبدیلی آنی چاہیں عزب والدہ آخر اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہہ رہے ہیں اور اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے گنجائش موجود ہے گنجائش موجود ہے بغیر گنجائش کے نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات بلکل انداز ہے کہ وہ گنجائش موجود ہے اگر حمد کریں آگے بڑھیں اور اس کے لئے صحیح ترتیبے قائم کریں تو تبدیلی نہیں آسکتی ہے بگر محنت کرنی پڑتی ہے اللہ جللہ جلالہ نے مردوں میں بھی وہ ماہور بن رہا ہے دین کا اور دین کی طرف آنے کا رغبت بھی موجود ہے شوق بھی موجود ہے ذرا سے حوصلے کے ساتھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں قدم اٹھائے جائیں تو سب شاہد دینے والے بھی موجود ہیں کھاں مخاہد شیطانی دوہ ہم آپ کی بنا پراد بھی رکھ رہتا ہے بہت اچھے اچھے لوگوں نے بہت اچھے اچھے قدم اٹھائے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت شاندار برادریوں نے اور آگے بڑھ گئیں اس لئے آگے بڑھ لے کی اور اپنی منزل پر پہنچنے کی ضرورت ہے کھاں گا کھاں گا صورت اس کی وہی ہوگی حضی رحمت اللہ نے ایک دن فرمایا تھا آخری باجیت کر رہا ہوں کہ دیکھو تمہیں ہم نے کہا کہ نکلو سب سے پہلی باجی کہیں کہ نکلو خدا کا شکر ہے تمہیں باست پانی نکلنے شروع ہوئے پہلے صرف گشت کے لئے نکلے پھر دو گشتوں کے لئے نکلے تعلیم کے لئے نکلے پھر ایک دن کے لئے نکلتے رہے پھر تین دن کے لئے نکلنے شروع ہوئے پھر چلے کے لئے دن دن کے لئے نکلنے شروع ہوئے چلے کے لئے نکلنے شروع ہوئے تین چلے کے لئے نکلنے شروع ہوئے پھر چار مینے کر دیا گیا ایک سال کر دیا گیا دیر سال کے لئے نکلنے شروع ہوئے سال کے لئے نکلنے شروع ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت میں یہ جتنے نکلنے کی قسمیں ہیں نکلنے کی جتنے قسمیں ہیں دو گشت اور تین دن سے لے کر دو گشت اور تین دن اور روزانہ کی تحریم سے لے کر سال کے لیے نکلنا ملک کے اندر سال کے لیے نکلنا ملک سے باہر سال کے لیے نکلنا ملک سے باہر تیر سال کے لیے نکلنا چار مہینے کے لیے نکلنا آٹھ مہینے کے لیے نکلنا یہ ساری قسمیں چل رہی ہیں اور خدا کا شکر ہے قسمیں نکلنے والے اب ان کی تعداد لاکھوں میں ہے لاکھ ایسان ہے لاکھوں کی تعداد ہے ملک کے اندر کی بھی اور ملکوں سے تمام ملکوں کے اندر خدا پر شکر ہے اس طرح سے پھیلا ہوا ہے اور پڑھنا آئے روزان فرمانے لگے کہ جتنے کام سے تعلق رکھنے والے ہیں اگر تم ہر قسم کا نکلنا سیکھ لو ہر قسم کا نکلنا تم ہر وقت میں ہر حال میں جس وقت بھی ضرورت ہو تمہیں ہر قسم کا نکلنا آتا ہوں جب سال کی دل پر نکل جاؤ جب ڈیر سال کی دل پر نکل جاؤ جب آٹھ مین کی دل پر نکل جاؤ جب چار بین کی دل پر نکل جاؤ جب چلے کی دل پر نکل جاؤ اگر ہر حال میں ہر قسم کا نکلنا تم شروع کر دو اور جب تمہارے لئے اللہ جلالہ جلالہ یہ ہر قسم کا نکلنا آسان فرما جائے گی تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ تمہیں اللہ جلالہ جلالہ کہ ہر قسم کے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ توبی قطع فرما جائے گی حصل میں جس سے یہی ہے کہ یہ سارے احکامات پر چلنے کی آسانی پیدا کرنے کے لئے یہ راستہ اختیار کیا گیا امت احکامات پر چلنا چاہتی ہے لیکن مدر احکامات پر چلتی ہے تو جب بھی آدمی احکام احرائی کو پورا کرنے کا قدم اٹھائے گا تو کسی چیز پر لگ پڑے گی یا جان پر یا مال پر یا اولاد گھر پر لگ پڑے گی کوئی وہ زادہ آدمی سہنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے یہ نکلنے نے یہ زادہ سہنے کا عادی بنا لیا کہ آدمی گھر پر بھی مال پر بھی تیارت پر بھی کام پر بھی گھر کی زندگی پر بھی زادہ سہنے کی حمت اور شہوسنہ پڑ گیا تو جب آدمی خدا کے احکامات پر چلنے کے لئے جو زد پڑتی ہے جو قربانی کرنے پڑتی ہے اب ان کو کرنے کے لئے تیار ہے تو احکامات الہیہ پر عمل کرنا کیا مشکل ہے مشکل تو ہی ہے کہ وہ زد سہنے کی تیار نہیں اب ماحول اس قسم کا بند گیا ہے بند رہا ہے اللہ کا احسان ہے کہ وہ زد سہنہ آسان ہے قربانیاں کرنا آسان ہے ایک تو اس قربانی کو بھائی جائے ایک اس قربانی کو بھائی جائے اور اس قربانی کے پہلنے کے ساتھ ساتھ ان کو سامنے رکھ کر کہ ہم نے کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کہاں کہاں پہنچنا ہے وہ منزل بھی سامنے رہے تو اللہ سے امید ہے کہ لمبا عرصہ ان گزرے گا بہت عرصہ ہو چکا ہے ہماری رب قربانی نے لیا سرامت اللہ لے کے کہ ہماری رفتار تو ہے چیوٹی تھی اور قبر کی رفتار ہے آنڈی ہماری رفتار بہتن حوصلے کے ساتھ اس رفتار کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رفتار کو بڑھانے میں قوت کے ساتھ آگے پڑھنے کے لیے یہ کراچی کا شہر بڑا محضون ہے اس لیے کہ اس کو بہت پرانا بہت پرانی ہٹیاں اس میں موجود ہیں پرانی برادریاں موجود ہیں جن کے ابتداسی دین سے واسطہ ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو سمجھ بھی ہے اس بات کی اور اس کے نتائج سے بھی واقع ہیں انہیں کو حوصلہ کرنا چاہیے اور یہی پر ہی بیسے ماحول بھی اللہ کا شکر ہے کہ باقی بہت سے شہروں سے یہاں پر ماحول اور زیادہ سازگار ہے اگر یہ قدم آگے بڑھائیں تو دنیا بھر میں جو تبدیلی آئیں گے وہ اس شہر کے حساب میں آئیں گے انشاءاللہ اور جتنا دنیا بھر کے انسانوں کو ملے گا ان سب کا مجھوئے شرل ہے شہر والوں کو ملے گا حوصلے اور حمد کے ساتھ بتائیں کون کون کتنے کتنے وقت کے لیے تیار ہے جن لوگوں نے نام پہلے لکھوائے ان میں سے کوئی نوٹھے بین جائیں اور جن نئے آدمی جو نام لکھوانے وعدے ہوں ڈیر ڈیر سال کے لیے سال سال کے لیے چار چار مہینے کے لیے اور ایک بات یہ آج کر دوں یہ انداز جو ہے کہ تقریب تک بیٹھے گئے اور تقریب کے بعد جب کرنے کا وقت ہے تو اٹھ کڑے ہوئے یہ سمینہ و آشینہ کی شکل بندی ہے جو انتہائیم کبھی ہے اللہ کے نزدی بیٹھ جائیں کوئی آدمی مطلب اٹھیں اور اسی کے ساتھ یہ ہے اسی وقت میں یہ تشکیل ہوگی اور تشکیل کے بعد انشاءاللہ اس اقتماع کے پورے ہونے کی دعا ہوگی ابھی اسی وقت میں اس بنا پر اس بنا کے ساتھ بیٹھے رہیں اور تشکیل کریں